السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے اور کچھ بہتر کرنے کی سوچ دیں گے تو میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کا فائنل ایکزٹ لگ گیا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کتنے دن رک سکتے ہو اور آپ لوگ کفالہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہو اگر آپ لوگ یہاں پر ساٹھ دن سے اوپر رکے ہوئے ہو تو آپ کو کیا فائن لگنے والا ہے ہے یا آپ کو فائن نہیں لگنے والا ہے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتائیں گے کی کفالہ آپ کو کیسے لینا ہے اور آپ کفالہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہو آپ یہاں پر فائنل ایک جیٹ لگنے کے بعد کتنے دن رکھ سکتے ہو اور کہاں کہاں جا سکتے ہو کہاں گھوم سکتے ہو عمرہ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے ہو میں پوری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ لوگ ویڈیو پر بنے رہیے और वीडियो को微डियो 2 समझ में आएगा कि हमने क्या करना लगखेशते वेकिन क utilities डेकैशnे के जिए करने मेंfeltे दिधर हम اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیجئے گا اس ویڈیو کو کیونکہ آپ لوگ کے ایک شیئر سے دوسروں کو تک کی یہ مدد پہنچ سکتی ہے تو میں دوستو ویڈیو کو جرور شیئر کریے گا کیونکہ ہم آپ لوگوں کے لیے ایسی ایک ویڈیو ڈیلی ہم بناتے رہتے ہیں کفالے سے ریلیٹڈ جوب سے ریلیٹڈ اور بھی کچھ جانکاری ہے میں اس سے ریلیٹڈ پوری ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں تو آپ لوگ جرور چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے لئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں دوستو میں سب سے پہلے آپ لوگ کو بتانا جاتا ہوں کہ بھائی اگر آپ لوگ کا فائنل ایگزٹ لگ چکا ہے اور فائنل ایگزٹ لگ چکا ہے تو آپ لوگ یہاں پر کتنا ٹائم تک رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کتنا ٹائم تک آپ لوگ رکھ سکتے ہو تو میری دوستو اگر آپ لوگ کا فائنل ایگزٹ لگا ہوا ہے اور آپ لوگ یہاں پر رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے آپ لوگ رکھ سکتے ہو آپ لوگ کے بعد میں ساٹھ دن کا ٹائم رہتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ساٹھ دن تک یہاں پر رکھ سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں ہے کوئی بھی پریشانی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت اب أنا لگا ہوا ہے تو آپ لوگ کے پاس میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگ پاس میں فائنل exit لگ گیا ہے تو آپ لوگ کیا چİ gently xemび باہر کہیں جا سکتے ہو وہ میں ڈیٹیل console بتاؤں ہوں آپ لوگگو آپ لوگ کے پاس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ لوگ کا exit لگا دیا ہے塼لیا یا company نے اور آپ لوگ پھر بھی یہاں پر رکھنا چاہتے ہو جیسے کیا یا یہاں پہ جا کر کے آپ باہر عمرہ کرنا چاہتے ہو یا کسی کیا کوئی ریلیشن بھی ہے یہاں کوئی جان پچان والا ہے اس کے پاس میں جانا چاہتے ہو تو آپ کے پاس میں کیا کیا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس میں ہونا چاہیے فائنل ایگزٹ پیپر ٹھیک ہے آپ کے پاس میں فائنل ایگزٹ پیپر ہونا چاہیے اور آپ کے پاس میں آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ دونوں ڈاکومنٹ آپ کے پاس میں ہونا چاہیے تو آپ کہیں پر بھی جا سکتے ہو کوئی بھی دکت نہیں ہے کوئی رول ریگلیشن کی دکت نہیں آئے گی آپ کے اوپر آپ کہیں بھی جا سکتے ہو ٹھیک ہے نہ آپ کے اوپر کوئی فائن آئے گا لیکن ان ساٹھ دنوں کے اندر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہاں پر ساٹھ دن کے اوپر جیسے کہ آپ لوگ کا فائنل لگ گیا ہے اور آپ لوگ کیا کرتے ہو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی ان لوگ کو ڈیٹ معلوم نہیں ہو پاتی ہے کہ میرا کب فائنل لگا ہوا تھا اور مجھے کب تک کی رکنا ہے تو بھائی میرے آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں ساٹھ دن کے اگر اوپر آپ لوگ کا کچھ بھی ہو جاتا ہے جیسے کی مان لیجئے آپ نے یہاں پر آج آپ کا جو ہے فائنل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آج آپ بھول گئے ہو کہ میرا فائنل لگا ہوا تھا آپ کے ساٹھ دن سے ستر دن ہو گئے دس دن ایکسٹرا ہو گئے تو آپ لوگ کو ایک ہزار روپے فائن دینا پڑے گا ٹھیک ہے ایک ہزار روپے آپ لوگ کو فائنل دینا پڑے گا اس کے بعد میں ہی آپ لوگ جو ہے واپس جا سکتے ہو اپنے وطن جہاں بھی جانا ہوگا لیکن آپ لوگ کو ایک ہزار روپے فائنل بھرنا پڑے گا تب ساٹھ دن سے اوپر اگر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوسرا چیز یہ کیا ہے کہ بھائی آپ کو مین پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی اگر آپ لوگ جیسے کمپنی سے یا کفیل سے آپ لوگ نے جو ہے جو ہے خوروچ ایک زیٹ لگوایا ہوا ہے تو آپ لوگ اپنا کفالہ لے سکتے ہو یا نہیں لے سکتے ہو تو بھائی میرے آپ لوگ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں اگر آپ لوگ کفالہ لینا چاہتے ہیں تو بھائی آپ لوگ کو کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا کفیل ہے یا آپ کا جو بھی کمپنی کا جو بھی اونر ہوگا جس نے آپ کا ایکزٹ لگایا ہوگا اگر وہ چاہے گا تو آپ لوگ کو کفالہ لے آپ لوگ کفالہ لے سکتے ہو فائنل ایکزٹ ہونے کے بعد کیونکہ اگر کمپنی چاہ جائے گی اور وہ کیا نام ہے کفیل آپ کا چاہ جائے گا تو آپ لوگ فائنل ایکزٹ کے بعد میں کفالہ لے سکتے ہو بس اس کے بعد میں ضرورت یہ ہی پڑے گی آپ لوگوں کو کی اگر کفیل نے ملکہ ساٹھ دن سے پہلے اگر آپ کا فائنل ایک سیٹ کینسل کر دیتا ہے کینسل کرنے کے بعد میں آپ کو ایک تناجل کا پیپر دے گا اگر آپ کو وہ ڈاکمینٹ مل جائے گا تناجل کا پیپر کینسل کرنے کے بعد میں آپ کا کفیل یا کمپنی آپ کو تناجل کا پیپر دیتی ہے تو آپ کہیں پر بھی جا کر کے پورے سعودی عرب میں کہیں پر بھی جا کر کے آپ اپنا کفالہ لے سکتے ہو کوئی بھی دکت کی بات نہیں ہے نہ آپ کو کوئی فیز بھرنی پڑے گی اور نہ ہی آپ کو کوئی بھی مطلب کوئی رول ریگولیشن کا فالو کرنا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا لیکن یہ ساٹھ دن سے پہلے آپ کو بولنا پڑے گا اپنے کفیل کو یا پھر آپ اپنے کمپنی کو بولنا پڑے گا کہ مجھے تناجل نہیں چاہیے مجھے فائنل ایک جیٹ نہیں جانا ہے مجھے تناجل چاہیے اگر وہ آپ کو تناجل دے دیتا ہے تو آپ لے سکتے ہو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دوست کا مطلب دوست کیا میرا ایک جو سبسکرائبر ہے اس نے کمنٹ مجھے کیا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا کہ بھائی یہ آپ یہ بتا دیئے بھائی مجھے کہ اگر میرا ساڑھ دن کا ایکجٹ لگا ہوا ہے جیسے کہ میرا ایکجٹ لگ گیا ہے اور اگر میں ساڑھ دن کے بعد جیسے نہیں جا پا رہا ہوں اور مجھے نبے دن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر مان لیجے آپ کا دس دن اگر ساڑھ دن سے دس دن ایکشرا ہو جاتا ہے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آئے گی آپ کو ایک ہزار روپے فائن مر کر کے چلے جائیں گے آپ لوگ کوئی دکت نہیں آئے گی لیکن اگر آپ کا ساڑھ دن سے نبے دن ہو جاتا ہے تو میرا دوستو اگر نبے دن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ کے اوپر حروب لگ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ لوگوں کو دکت ہونے والی ہو جائے گی ٹھیک ہے نبے دن کا جب آپ کا جو ہے ایکجٹ ہو جاتا ہے تو بھائی میرے تب جو ہے جو ہے جو ہے آپ لوگ کے اوپر حروب ڈال دیتی ہے تو آپ لوگ کو جو ہے زیادہ فائن بھرنا پڑ جائے گا آپ کو پھر حروب کٹوانا پڑے گا بہت دن آپ کو لگ جائیں گے تو میرے دوستو جتنے بھی بھائی ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ لوگ کا فائنل ایکجٹ لگا ہوا ہے تو بھائی میرے آپ لوگ ساڑھ دن کے اندر ہی آپ لوگ واپس اپنا جو بھی کچھ کروانا چاہتے ہیں جیسے آپ کو کفالہ لینا ہے تو آپ کفالہ لے سکتے ہو اگر آپ کی کمپنی چاہتی ہے تو اگر آپ کی کمپنی نہیں چاہ رہی ہے تو آپ کفالہ نہیں لے سکتے ہو اپنی مرضی سے ٹھیک ہے کیونکہ ایکجٹ جو لگتا ہے وہ آپ کا کفیل یا کمپنی وہ جب تک کی کینسل نہیں کرے گا آپ کفالہ نہیں لے سکتے ہو اور وہ ایکجٹ پیپر ملب آپ کو جو ہے تنازل پیپر بھی دے گا ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی بھائی ہمارے جانا چاہتے ہیں کفالہ لینا چاہتے ہیں یا واپس گھر جانا چاہتے ہیں تو ساٹھ دن کے اندر ہی یہ سارا کام آپ لوگوں کو کر لینا ہوگا ساٹھ دن کے اوپر اگر جاتے ہیں دس دن تو آپ لوگوں کو ایک ہزار فائن دینا پڑے گا اور اگر آپ کا جیسے مان لیے نبی دن ہو جاتا ہے اور آپ لوگ exit نہیں کرتے ہو یہاں سے تو بھائی آپ لوگوں کا حروب لگ جائے گا تو جب حروب لگ جائے گا تو آپ لوگوں کے اوپر دکت پریشانیاں زیادہ آ جائیں گی آپ لوگوں کو گرامہ بھی زیادہ دینا پڑ سکتا ہے فائن دینا پڑ سکتا ہے اور حروب کا ایک ٹائم ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ کا یہ حروب نہیں اٹھے گا تب تک کہ آپ گھر بھی نہیں جا پاؤ گے تو میرے دوستو رول ریگلیشن جو بھی ہے اس کو فالو کریے اگر آپ کا exit لگ جاتا ہے تو رکھنے کی کیا جو رہت ہے آپ جو تتنا گھومنا ہے آپ ایک مہینے کے اندر آپ اپنا گھوم گھام کر کے اور یہاں سے جا سکتے ہیں تو آپ لوگ جو بھی دکت ہوگی وہ آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے گا تو دوستو ویڈیو کیسی لگی آپ لوگ جڑو مجھے کمنٹ میں ہوتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں جاتا زیادہ اس ویڈیو پر شیئر کریے گا اور لائک کریے گا شیئر کریے گا اور مجھے جرور بتائیے کمنٹ کر کے کی میں نے اور کون سی ویڈیو بنانی ہے آپ لوگ جرور بتائیے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ